موسیقی 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 جسے وحدتوں نے تشکیل دیا تھا اور وحدتوں کے فیصلے سے ایک وفاق بنا تھا پاکستان کا لیکن پاکستان بننے کے بعد یہاں پہ ایسا مرکزی تسلط کا نظام وجود میں آیا جس نے پھر پاکستان کو ایک حفیقی جمپوری وفاق نہیں بننے کیا اور اس مرکزیت پسندی کو سربانے پر ایڈیر کے لیے مذہب کا استعمال کیا گیا جو ریاست کے ہاتھ میں کرتیار بنا رہا ہے اور آج جو کچھ صورتِ حال ہے وہ اسی پر نہیں چاہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تعلیمی طور پر ہی تہہ ہوگی آپ یہ تصور کریں جنہ صاحب کی یہ تحریک اپنی جگہ مسلمی کی یہ تحریک اپنی جگہ کہ مسلم مقصریتی علاقوں پر مشتملے کلک وفاق بنایا جائے وہ وفاق بن گیا لیکن عملی صورتِ حال یہ تھی کہ پریڈش انڈین آرمی میں پیتیس انصر پنجاب کا حصہ تھا سو پاکستان بننے پر جو فوج ہمارے حصے میں آئی وہ ایک اہت باردس ادارہ تھا اور جس ادارے میں پنجاب کی واضح سنیاں تھی مستفر کے حالات پر ان کی تقسیم ہوگی بات بھی کہا کہ نہیں جولائی اور تاریس میں نہیں برکے اگست سن تاریس ہی وہ تقسیم ہوگی ہے گویا اتنا بڑا برعظیم پانچ مہینے کے اندر اس کی تقسیم کا فیس پاتھ ہوا ہے میں اکثر یہ سوچنا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ کرنے والوں نے آج جب ان کے ہاں ایک اس کے مقابلے میں ایک 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 چھوڑا حصہ ہے کہ برطانیہ کو نیورپین یونین سے باہر آنا ہے اس کے لئے دو سال کی مدت رکھی گئے پھر اس میں تین مہینے کا اضافہ پھر تین مہینے کا اضافہ جو نیٹی کریٹیز ہیں وہ تینی ہو پا رہی ہیں اپنے ٹرانزیشن کے لئے دھائی سال سے زیادہ کارسہ گیا ہے اور برنے سبی کو تفصیم پینڈے میں چار سالے چار دنے گئے نتیجہ تن پتل خون ہوا انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی دس لوگ دس لاکھ انسان مارے گئے اور ایک ایسی دشمنی کی بنیاد رکھی گئی جو آج تک چلیا دلی بھائے اور صاحب نے ایک کتاب بڑی اچھی رکھی ہے جو ہنمان ہی یہ ہے The Longest August تعلیم تعلیم اگست یعنی انیس سو سنتاریس کا اگست جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہا اور آج تک چلا آئی ہے اب اس کے اندر ہوا یہ کہ اندرسان کے اندر سیاسی بنیادیں مستقم تھی کانگریس میں ہی زیادہ مضبوط سیاسی جماعت تھی انہوں نے جیسے جیسے اپنا ایک نظام بنا دیا آئین تین سال کے اندر بنا دیا اور آئینی حکومت کا سسلسل قائم ہو گیا پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ ایک شخصیت تھی جس کے گرد سب لوگ کٹا ہو چکے تھے انیس سو ستر میں مشتاخمت گورمانی سے انٹریو میں پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے آئین کیوں نہیں بنایا کیوں آئین بنانے میں نو سال تھا تو گورمانی نے کہا کہ بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہن یہ سوچتے تھے کہ فائد عظم نے ملک بنایا ہے آئین بھی ہی بنا دیں گے سو جب کتنی سادہ سوچ ہو تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ مسائل کو پیدا ہونے تھے اب جو بھی تقسیمِ ہرنی کی صورتحال تھی اس کے اندر اور جو ایک خدشات تھے ان کو ضرورت سے زیادہ محسوس کرتے ہوئے پاکستان کی اس وقت کی اشرافشیاں نے سوچا کہ ہماری ساری وقت اس جیز میں ہے کہ مغربی اتحادوں کا ساتھ دیا جائے اور کسی طرح سے امریکہ کو شیشے میں بتا رہا جائے اور جس میں کامیابی ہوئی 1950 کے اشرافشیاں اور یوں پاکستان میں ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کی نیاد رکھی ہے اور آج میں وہ نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ موجود ہے ہم عام طور سے جمہوریت کے مسئلے کی بات کرتے ہیں ابھی اشارہ بھی ہوا کہ ناکرمالک پوشت تھائی سال کے لیے حکومت ملوئی تھی لیکن یہ سائنس سیاسی حکومتیں صرف نمائشی حکومتیں ہوتی ہیں یہ دکھاوئی کی حکومتیں مفید ہیں اصل اتضاق مقدرہ کے پاس ہے اس کا حکومت کے پاس ہے نیشنل سیکیورٹی سالے دنیا کو مسئلہ ہے لیکن دیکھئے امریکہ میں یا یورپ کے دوسرے ملکوں میں یا ان ملکوں میں یا جمہوریتیں ہیں وہاں نیشنل سیکیورٹی کے ایشو کو پورے جمہوری نظام کے دائرے میں لٹنے کے بعد ڈسکس کرتے ہیں امریکہ میں نائن ایلیون کے بعد ریاست کی طاقت میں بہت اضافہ ہوئے ہیں اور ایک ڈاکٹرن آف اسکیٹ ایکسپشنلیزم کے نام سے ایک ڈاکٹرن موجود ہے کہ ریاست کو مزید اپنے علاق دیے جائیں وہاں پہ فنڈیمنٹل رائیس پہلے کی مقابلے میں کم ہو چکے ہیں لیکن جو جمہوری حیرت حاکمہ ہے ریاست کی وہ اسی طرح سے بکراہ جائیں ہمارے ہم مسئلہ یہ نہیں ہے ہمارے ہم مسئلہ کی ہے کہ نیشنل سے کیوٹی سٹیٹ کو یہ تیہ کرنا بتا ہے کہ ہمیں کتنی جمہوریت کی ضرورت ہے اتنے سیاسی چہروں کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت جو ہے یہ ہر وقت تبدیل ہوتی رہتی ہے اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا جمہوریت آگئی اور سیاسی حکومت آگئی اور روز آگا ٹی ٹی چینلز پہ یہ ہم بحیثیں دیکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف والے حکومت کے مزرعہ پر تاندر تشریف کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ اتدار ان کے پاس بھی نہیں ہے اور جو حکومت کے لوگ ہیں وہ اس طرح سے اپنا دفاع کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ بابر کرانا چاہتے ہوں کے لئے اتدار ہمارے پاس ہے تو یہ ایک بہت فارسیکل ارینجمنٹ ہے اور اس کا حل کیا ہوگا اس کا حل اسی وقت نکلے گا جب سیاسی قوتیں مضبوض ہوں گی اور سیاسی جماعتی ترکی کی معلوم ہے سیاسی جماعتیں پہلیں اس سے صورت سے ہم آگے ہیں کہ سیاسی جماعتیں چند دھرانوں کا نام بنتے رہ چکے ہیں چاہے وہ مسلمی نون کو وہ بیگلز پارٹی کو یہ بڑی جو جنہیں ہم قومی سیاسی جماعتیں کہتے ہیں کہ فیمیلیس ہواٹیس ہیں اچھے جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیمیلیس کی پارٹیس ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو این پارٹیوں کی مرکزی قیادت ہے وہ افتدار کو اور قیادت کو اپنی کروں میں رکھتی ہے یہ پیٹن جو ہے یہ نیچے تک جاتا ہے یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ پینداد میں تقریباً چالیس فیصد کانسٹیپنسیز ایسی ہیں جو آپ فیمیلی سے کانسٹیپنسیز بن چکی ہیں اکتایا صاحب مرکزی حکومت میں ہوتے ہیں ان کے جو بھتیجے ہیں وہ سبائی حکومت میں ہوتے ہیں ایک وہائی ایک پارٹی سے الیکشن لڑتا ہے دوسرا دوسری پارٹی سے لڑتا ہے یہ کانسٹیپنسیز بھی دائنسٹک ہو جاتی ہیں اور ان دائنسٹک پارٹیز کے اندر یا تو فیسدے ڈائنسٹیز کی بنیاد پہ ہوتے ہیں یا اس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ وینیبل کون ہے اور کون جو ہے وہ الیکٹیبل ہے یہ الیکٹیبل کی وبا جو ہے یہ ہمارے ہاں انہیں سو بکیاسی کے الیکشن سے آئی جو نان پارٹی الیکشن زیادہ حساب نہیں کی اور یہ بات ہے جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ الیکشن لڑ سکتا ہے تو اب یہ الیکٹیبلز میںیں یہ سیاسی جماعتوں کی ضرورت بن چکے ہیں اور سیاسی جماعتی الیکشن کے وقت یہ دیکھتی ہیں باقیدہ انٹریو میں پوچھتی ہیں کہ آپ کتنا پیسہ آپ کے پاس ہیں اپنا الیکشن لڑنے کے کی اور کیا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ دو سبائی سرمیدی کے کینڈی بیشت کا کلچنل اٹھا لیں گے اس بنیاد کے اوپر سیاسی جماعتیں لوگوں کو لے دیئی ہیں جو زیادہ سمندار الیکٹیبلز ہیں وہ کسی پارٹی سے وادر نہیں کرتے وہ آزار کرتے ہیں الیکشن اور الیکشن کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کی سیزیں زیادہ آئیں ہیں بران ہلٹومنٹ میں آئے گا وہ اس پارٹی کی دعان کر دیتے ہیں تو یہ ہماری والرک اس کا پیٹل بن چکا ہے اس تو پیسے پوڑا جائے یہ ٹوٹے کا صرف اسی وقت جب سیاسی جماعتیں نے دنیا کی بنیں جب سیاسی جماعتوں میں کارکن بڑھیں انٹریویں ان کی حیثیت بن پائیں گی جب سیاسی جماعتوں کے اندر خود جمہوریت آئے گی سیاسی جماعتوں کے جو اپنے داخلی مالیاتی معاملات وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں کسی سیاسی پارٹی کے بحثیت مجھوئی جو فینینسز ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں میں انٹریویں سی جمہوریت میں دو سال رہا جس نے سیاسی جماعتوں کی داخلی جمہوریت تجائزہ گیا بلڈ ایٹ ایک انہارہ ہے اس کی طرف سے دوہزار چودہ دوہزار پنگرہ کا ہم نے اسٹڈی کی تھی اور سیاسی جماعتوں کے لہنماؤں کو بڑھا کے ان سے انہیں ریکویسٹ کی کہ وہ ٹرانسپیرنٹ کی مذاہب کریں اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی پارٹی کی فائنیکسز کیا ہے اور کتنی قریب پیشتر سیاسی جماعتوں کے جو سیکریٹری دینرلس سے وہ اپنی پارٹیوں کے فائنینسز کی تفصیلات پر ہی مطاس آئے ہیں میں نام نہیں نینا جا ہوں گا لیکن ایک پارٹی کے سیکریٹری صاحب صرف ہم نے کہا کہ آپ کی پارٹی کا ٹوٹل اساسہ کیا ہے انہوں نے جو اساسہ بتایا وہ اس سے پلکل مختلف جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو بتایا تھا تو کوئی پشنے والا یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ پیسہ مینیج کیسے ہوتا ہے یہ خل کیسے ہوتا ہے تو بہت کچھ پولیٹیکل لیول پر کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں کے سبائی کتنفتاری کی بھی بات ہوئی اٹھار کی تعلیم جب بن رہی تو ہم ایک پیرے لر ایک ایکسرسائز بھی کریے ہیں ایک ایکسرسائز چل رہی ہے ایک سیٹسلز باڈی اور ہم اس سے اپنے آپ کو واقعہ فرکتری کی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر مانک صاحب سے بھی رابطہ رہا دیگر دوروں سے بھی اور بڑا ہمارا اشتیاب خارج اٹھاروی تلویم کامیاب ہو اور بڑی ہتھکی سے بھی کامیابی بھی ہوئی لیکن اب تقریباً دس سال کو اٹھاروی تلویم کو آئے ہوئی دوزار دس میں منظور پوری کیا اٹھاروی تلویم کامیابیس ہے میرا خیال ہے کہ ہم حفظ آ چکا ہے کہ اس کا آرڈٹ ہونا چاہیے پولیٹیپل آرڈٹ آپ جیسے انٹرلیکچوز کریں آج اسٹیئر پولیٹکس کے سٹوڈنس کریں کہ اس کی مرکہ کی طرف سے اٹھاروان ہوا کیا بڑی مرکی مدیتوں کی مانیت کیا تھی کہاں کہاں اٹھاروی تربیر کو ناگام بنانے کی توشش اسٹیابشمنٹ کی طرف سے روئی اٹھاروی تربیر پولیٹکس دیکھیں اٹھاروی تلویم میں سترہ مرکزی وزارتیں ختم کی گئیں اس سٹوپیپل سپاہ جائے اور زرداری صاحب کو جب مسلمی کیوں کے ساتھ اتحاب کرنے پر ضرورت بے شاید تو انہوں نے پانچ مرکزی وزارتیں دوبارہ اور وہ وزارتیں انہوں نے کمہ بیش انہیں راموں سے جن راموں کی وزارتوں ہم کو پہلے فتر مٹیا ہوگیا یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صوبوں نے اس عشتے کے اندر اس کارکردگی کا مطابق کیا یقیناً صوبوں کے اندر اشتیاب تھا بہت سارے صوبوں کی کارکردگی بہت سے شوبوں میں بہت اچھی نہیں ہے میرے خواہ میں ریویڈیو کلیکشن کی جو صورت یا صوبوں کی رہی وہ بہت بہتر لے گی لیکن صوبوں میں بعض بہت پہنچیں کتنی ہم نے اپنی لوکل گورننٹس پہنچوں میں پہنچیں کتنی ہم نے کتنی ہم نے اپنی لوکل گورننٹس پاور کیا ہے دس سالوں میں ہم یہ دیکھنا چاہیے پھر اس طرح کے مشورے دی جاتے رہے ہم بھی مختلف ٹیٹ فارم سے یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جس طرح سے نیشنل فائننس کمیشن ایوارڈ ہوتا اسی طرح پروانشل فائننس کمیشن ایوارڈ ہونا چاہیے اور ہر پروانش کے اندر اس طرح کمیشن ہونا چاہیے جو ڈسٹرکٹس کو دیویزیبل پول سے ایوارڈ کر رہے ہیں یہ اس طرح کی ایکسرسائزز ہونی چاہیے فائنٹرلیزم ایک بڑا زندہ سکریل کے نظام ہے اور انہیں کسی جگہ ایک سکرٹکٹس اگر اگر آپ کو اس کو کامیاب بنانا ہے کہ کچھ کو ہر وقت ایک متحدرک نظام کے طور پر دینا ہوگا اور نت نئے فیصلے کرنے ہوگے صبحوں کو ٹینک مقابلے میں زیادہ پیداری کے اندارہ کرنا ہوگا ہم اکثر کی کہتے ہیں کہ کانسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس نہیں ہو رہے آئین نے بھی کہا کہ ہر تین مہینے بعد کانسل کا اجلاس ہونا چاہیے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یوسف رضا کی علاقی کانسل کے اجلاس ہوتے رہے ہیں لیکن آپ آٹھ ہٹھ مہینے دس دس مہینے تک کانسل کے اجلاس ہوتے ہیں جب آپ آئین میں جا کے دیکھیں وہاں ہر صبح کوئی افتیار حاصل ہے کہ وہ کانسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ریکوزیشن بگر سے بتا رہے ہیں تو سوال کی ہے کہ جو چھوٹے سوٹے مہینے ہیں اگر ان کی پریشانیاں ہیں اگر ان کے مسائل تھے تو ہم نے خود کانسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس کیوں ریکوزیشن بگیا تو اس طرح کی چیزیں ہی ہیں ہمیں سیاسی نعربازی سے نکر رکھیں اور خاص طور سے ہم جیسے لوگ جو ایک انٹیلیکچل فورم رنڈیٹنگ میں ہیں سیف کرٹیسزم دیکھنا چاہیے تاکہ ہم سوٹے حرفو زیادہ بہتر داؤ کے سمجھ سکیں اور زیادہ بہتر حل دیش کر سکیں مہت شکریہ موسیقی